بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف کی اپیل پر سمات تھی اور نواز شریف کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست پر بھی آج سمات ہوئی آج اس اہم سمات میں جو چیز سامنے آئی اگرچہ اس کیس کو دس ستمبر تک کے لیے اٹجن کر دیا گیا ہے لیکن اس میں ساتھ ہی عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر میاں نواز شریف دس ستمبر تک اس کیس میں پیش نہیں ہوتے تو انہیں مفرور قرار دیا جا سکتا ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے عامر صحیح دباسی اس سارے معاملے کو انہوں نے کمرہ عدالت میں کور کیا اسلام علیکم عامر عباسی صاحب یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف زمانت پر ہیں اس وقت یا نہیں ہیں اس حوالے سے عدالت میں کوئی کلیریٹی آئی یا اس حوالے سے معاملہ جو ہے اگلی سمات تک چھوڑ دیا گیا آج جب سمات ہو رہی تھی تو عالدوں کے اچھے اپیلیں زیر سمات تھی سزا کے خلاف اور اس میں دو جو ہیں وہ نیب کی تھی دو جو ہیں نواز شریف کی ہیں اور ایک مریم کی اور ایک سفدر کی یہ چھے اپیلوں کا معاملہ بالکل رک گیا کیونکہ پہلے یہ تیہ ہونا ہے کہ نواز شریف زمانت پر ہیں مفرور ہیں کیا ان کا سٹیٹس ہے اس حوالے سے جب عدالت نے استفسار کیا تو خواجہ حارس نے ایڈمیٹ کیا کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ نے آٹھ ہفتوں کی زمانت دی پھر پنجاب حکومت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس وقت نواز شریف کے پاس کوئی زمانت نہیں ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے پھر ایکسپرٹ لائر انہوں نے کہا کہ نواز شریف کیونکہ زمانت پر یہاں سے جب گئے تھے تو عدالت نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی میڈیکل رپورٹس بھیجا کریں گے تو ہم ریجسٹر لاہور ہائی کورٹ کو اپنی میڈیکل رپورٹس بھیجتے ہیں اور اس میں عدالت نے یہ لکھا تھا کہ جب تک نواز شریف سے اتیاب نہیں ہوتے تو اپنا علاج جاری رکھے اور جیسے ہی ان کا علاج ختم مکمل ہوگا وہ واپس آ جائیں گے تو اس آرڈر کے تناظر میں ہم وہاں پر اپنا علاج کروا رہے ہیں اور جیسے ہی علاج مکمل ہوگا ہم واپس آ جائیں گے تو کلیریٹی اس میں آ چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی زمانت نہیں ہے اسی وجہ سے عدالت نے آج جب یہ سوال کیا پہلے خواجہ حارس سے پھر نیب نے تو انہیں مفرور قرار دیا اور یہ کہا کہ ان کا سٹیٹس مفرور کا ہے تو عدالت نے کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک موقع دیتے ہیں نواز شریف کو کہ وہ پیش ہو جائیں اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ انہیں اپسکونڈر ڈیکلیئر کر دے مفرور قرار دے دے اچھا عباسی صاحب نواز شریف جو ہیں ایک کیس میں تو زمانت پر ہیں جو کہ ان کے بیرونے ملک اپارٹمنٹ سے متعلق ہے ہیون فیلڈ اپارٹمنٹ اس کیس میں وہ اپیل میں ہیں اس کیس میں بھی وہ اپیل میں ہیں لیکن جب وہ مفرور قرار پا جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا نقصان انہیں قانونی طور پر اٹھانا پڑ سکتا ہے دیکھئے یہ تو ویسے بڑی آکورڈ پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ رحم کی اپیل کر رہا ہے اور سزا ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن خود موجود نہیں ہے اور خود اپسکونڈ کر رہا ہے اور اس میں ایک الگ سزا بھی ہے وہ ایک جرم ہے کہ آپ ٹرائل میں اور وہی حیثیت ہے پھر اپیل میں کہ آپ اگر اپیل میں بھی پیش نہ ہوں تو آپ پھر اپسکونڈر ہی تصور ہوتے ہیں تو ایک تو مورل گراؤنڈ آپ کی بڑی کمزور ہو جاتی ہیں اور لیگل گراؤنڈ اس پہ یہ ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوں گے آپ کو عدالت اپسکونڈر کر دے گی اور اس کے بعد جو آپ کا رائٹ آف آرگومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہو سکتا عدالت پھر ایک کام کرتی ہے ایک سرکاری نمائندہ وہ کر دیتی ہے پلیٹر مقرر کر دیتی ہے سرکاری وکیل وہ آپ کی طرف سے کچھ آرگومنٹس کر سکتا ہے لیکن وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوگا ظاہری بات ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ہوگا آپ کا فیر ٹرائل کا حق دینے کے لیے اور دوسری طرف نیب کو حق ہوگا کہ نیب اپنے آرگومنٹس پیش کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر عدالت میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دے گی نواز شریف کی اپیل کا کہ انہیں جو احتساب عدالت نے اللہ زیزیہ ریفرنس میں سات سال قید کی صدا سنائی ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے درست اس بات کا فیصلہ پھر اسلامباد ہائی کورٹ کر دے گی اگر نواز شریف اپسکونڈ کرتے ہیں ان کا رائٹ آف آرگومنٹ ختم ہو جائے گا اپسکونڈر ہو جائیں گے اور پھر ان کے جو آرگومنٹس کا حق ہے وہ ختم ہو کے نیب اس پہ آرگو کر کے میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا باستی صاحب نواز شریف کے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے وہ چند آپشنز رہ گئے ہیں جنہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور اس کیس میں اب جو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کون سے دو یا تین یا چار آپشنز ہیں اس میں دو باتیں سمپل ہیں نمبر بان یہ ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ تو آپشن ہی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اپسکونڈر ہو جائیں گے آپ کا رائٹ آف آرگومنٹ ختم ہو جائے گا اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو چیلنج کر دیں گے اپلٹ فورم کے اوپر دیوین بینچ ہے تو ظاہری بات ہے آپ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے لیکن سپریم کورٹ پہ پہلا اوبجیکشن یہی ہوگا کہ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے ایک بندہ سرنڈر نہیں کر رہا کونوکٹ ہے ایکیوزڈ ہے کیسز ہیں مجرم ڈیکلیئر ہو چکا ہے اس کو کیسے آپ ریلیف دے سکتے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ اپنے سترہ اگست کے حکم نامے میں آرڈر میں لکھ چکی ہے کہ کسی بھی شخص کو آئیدر نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو جب بھی وہ ریلیف لینے آئے گا عدالت سے اگر وہ سرنڈر نہیں کریں گے اگر وہ ریلیف کے لیے پہلے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو انہیں ریلیف نہ یہاں سے مل سکتا ہے نہ اپلیٹ فورم سے مل سکتا ہے نہ کہیں اور سے مل سکتا ہے عباس صاحب مریم نواز اور ان کے جو ہسپنڈ ہیں ان کا کیس اس سے الگ کر دینا اس کا کیا امپیکٹ عباس صاحب ایسا ہے کہ کیونکہ آج بڑی ایک اچھی و غریب سی صورتحال تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں اس کے باہر اس کی جوریسڈکشنز میں کہ غیر معمولی سیکیورٹی تھی اور جس طرح مسلم لیگ نون کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچی تو لائن آرڈر کی سیچویشن خراب ہو رہی تھی تو اس بھگدر سی ہے اس سے بچنے کے لیے اور عدالت کے ایک اچھے محول کے لیے کرونا کا خطرہ ہے وہ بھی عدالت نے ڈسکس کیا کہ اتنے لوگ آگئے ہیں کوٹ میں تو یہاں پر تو کرونا آسانی سے پھیل جائے گا تو اس کو بھی ڈسکس کیا تو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ہم جو ایکیوز موجود ہیں مریم اور کیپٹن سفدر ان کا کیس الگ کر دیتے ہیں وہ آئیں ان کی ہیرنگ ہوگی مینویل نواز شریف کی حد تک کیس کو الگ کر دیا گیا ہے وہ ایپسکونڈر ہیں نہیں ہیں انہیں سرینڈر کرنا ہے ان کا کیس الگ ہوگا تاکہ ان دونوں کیسز کو الگ الگ ڈسائیڈ کیا جا سکتے کیونکہ ویسے بھی مریم اور کیپٹن سفدر کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مریم کا جو تعلق ہے وہ صرف ایون فیلڈ میں ہے تو لہٰذا اس کیس کو الگ کر دیا گیا ہے اور اس وجہ سے بھی تاکہ رش کم ہو سکے اس وجہ سے عدالت نے آج یہ حکم دیا کہ ان کیسز کو ملک کر دیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ سات سال کی قید ہے نیب بھی اس کے خلاف نیب اس سزا کو برقرار رکھنے کے لیے اور جو دوسری جس میں بریت ہوئی ہے نواز شریف کی اس معاملے میں اس فیصلے کو قلعدم قرار دینے کے لیے وہ بھی اپیل میں ہے تو نیب ابھی تک اس سارے معاملے میں نیب کی جانب سے ابھی تو آرگومنٹ شروع نہیں ہوئے ابھی تو یہ اس کیس بلکل ابتدائی مرحلوں میں ٹیکنیکلی یہ جو فریقین ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہینڈل کر رہے ہیں بلکل وڑائی صاحب جو دیکھیں سب سے پہلے سزا ہوئی احتساب عدالت سے نواز شریف کو مریم نواز کو سب سے پہلے تو انہیں اپنی زمانتیں کروائی ہائی کورٹ سے اور ہائی کورٹ میں جب زمانتیں ہو گئیں تو اس کے بعد پھر ان کا جو مین کیس ہیں پیلے ہیں وہ اب فکس ہوئی ہیں دو سال کے بعد سو اب ان کے اوپر میرٹ کے اوپر بات ہوگی میرٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی میرٹ کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے یہ ویکلی بیسز پر چلتا ہے فورٹ نائٹلی چلتا ہے یا منتلی چلتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں اب یہ ریگولر کیس چلے گا اور جل سے جل یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ ان کو جو سزا احتساب عدالت سے ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے قانون کے مطابق ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کے اوپر نیب کے بھی آرگومنٹس ہوں گے نواز شریف کی طرح سے خواجہ حارس کریں گے مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی طرف سے امجد پرویز کریں گے سو اب میرٹس کے اوپر بات ہوگی اب جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور میرٹ کے اوپر دونوں سائٹس سے آرگومنٹس ہوں گے لیکن کیونکہ ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے نواز شریف موجود نہیں ہے اس وجہ سے آج پہلے اپیلیں تو ڈسکس ہی نہیں ہوئی پہلے کیونکہ وہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ملزم موجود ہوگا اس کے لیے ظاہر ہے میاں نواز شریف کو آنا ہوگا جن کی یہ اپیل ہے ادر وائز جس طرح کے امیر اباسی نے بتایا کہ پھر تین آپشنز ہیں یا مفرور ان کو کہلوانا ہوگا یا ان کو سرنڈر کرنا ہوگا یا اس معاملے کو چیلنج کرنا ہوگا برحال یہ معاملہ اب آنے والے دنوں میں آگے چلتا نظر آرہا ہے دیل وڑائش کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ